تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن نے ہال ماسٹر سے اپنی فائٹ پوسپونڈ کرا کے جینی کو وہاں سے ینگ ایک اکیڈمی بھیج دیا تھا کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئی تھی جس کے بعد جن خود انجلینا کے گرینڈ فادر کو بچانے کے لئے چلا گیا تھا جہاں جن نے گرینڈ فادر کو بچا کر اس کی ڈاگ ڈسیز کو بھی کم کر دیا تھا جس کے بعد ہم نے ینگ اکیڈمی کے ٹیچر کو دیکھا تھا جس سے سکوٹ ملنے آتا ہے اور اس سے کسی سیکریٹ کیف کے بارے میں پوچھتا ہے اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم جسٹن اور مائک کو دیکھتے ہیں جو ینگ اکیڈمی کے ایک روم کے باہر بیٹھے ہوئے تھے جہاں مائک بولتا ہے کہ جیسمن لیزا جیسی ساری خوبصورت لڑ گیا جن کو ہی کیوں پسند کرتی ہے جس پر جسٹن مائک سے کہتا ہے کہ تم یہ بات بہت بار بول چکے ہو اس لیے اپنا مو بند رکھو تب ہی وہاں جن آ جاتا ہے تو مائک جن سے پوچھتا ہے کہ کیا انجلینا کا میٹر سالف ہو گیا تو جن مائک سے کہتا ہے کہ ہاں اسے سالف کرنا تو میرے بائے ہاتھ کا کھیل تھا اس کے بعد جن اس روم کے اندر جانے لگتا ہے کیونکہ اس روم میں جنی تھی اور جن دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں پر جسٹن جن کو اندر جانے سے منع کر دیتا ہے تو جن مائک سے پوچھتا ہے کہ کیا جنی کو کچھ ہوا ہے پر مائک کچھ نہیں بولتا تو یہ دیکھ کر جن جسٹن کو راستے سے ہٹنے کو کہتا ہے پر جسٹن نہیں ہٹتا تو جن اس پہ اٹیک کر کے اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے تب ہی مائک ان دونوں سے نہ لڑنے کو کہتا ہے یہ سن کے جسٹن مائک پر ہی اٹیک کر دیتا ہے اور یہ موقع پا کر جن جلدی سے اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جیسمن جینی کو دوا لگا رہی تھی اب جیسمن جن سے بولتی ہے کہ تم ایسے بینہ ناک کیے کسی لڑکی کے کمرے میں کیسے آ سکتے ہو کیا تمہیں باہر کسی نے روکا نہیں یہ سن کے جن بہانے بنانے لگتا ہے تب ہی جینی ہس کر جیسمن سے کہتی ہے کہ جن میرا حال پوچھنے کے لیے اندر آیا ہوگا اس لیے میں اس کی اور سے معافی مانگتی ہوں تو جیسمن جینی سے بولتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنی کی ضرورت نہیں ہے میں اسے اچھے سے جانتی ہوں یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے اس لیے مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اب جن وہاں سے بھار آ جاتا ہے جہاں بھار آنے کے بعد جن ان دونوں سے بولتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اندر جینی کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو جیسمن جن سے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کہا ہی تھا کہ اندر مت جاؤ یہ سن کے جن مائک کو تھپڑ مار کے کہتا ہے کہ جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے تب تم کچھ کیوں رہی بولے اب تھوڑا سمیں بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد جیسمن جنی کو دوہ لگا کر روم سے بھار آتی ہے تو جن جیسمن سے پوچھتا ہے کہ کیا جنی ٹھیک ہے جس پر جیسمن جن سے کہتی ہے کہ میں نے اسے ٹریٹ تو کر دیا ہے پر اس کی انجری تھوڑی سیریس ہے تو جن جیسمن سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے ٹھیک کرنے کا کوئی راستہ ہے جس پر جیسمن جن سے کہتی ہے کہ جنی کو ینگ ینگ گریپ نام کی ایک ہیلنگ میڈیسن سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ سن کے جن ینگ ینگ اکیڈمی کے دین کے پاس جاتا ہے اور ان سے وہ میڈیسن مانگتا ہے جس پر دین جن سے کہتا ہے کہ وہ ینگ ینگ اکیڈمی کی ایک سٹینج فارمیشن کی وجہ سے بنتی ہے لیکن وہ فارمیشن ینگ ینگ اکیڈمی کے سیکرٹ پلیس میں ہے جس کا نام انڈرگراؤنڈ کیو ہے پر اگر تم اس کیو میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایشین پیویلین کی سیکرٹ ٹیکنیک سیکھنی ہوگی کیونکہ اسی ٹیکنیک کی مدد سے اس کیو کی دور کو وزیبل بنایا جا سکتا ہے یہ سن کے جن دین سے بولتا ہے کہ تب تو اس کیو میں بس میں ہی جا سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے جلدی کوئی ٹیکنیک کو نہیں سیکھ سکتا ہے تب ہی وہاں کھڑا ٹیچر جن سے بولتا ہے کہ تم گلت سوچ رہے ہو کیونکہ سکوٹ بھی اس ٹیکنیک کو سیکھ سکتا ہے اب ہم پچھلے دن کا سمیں دیکھتے ہیں جہاں سکوٹ نے اس ٹیچر کو ٹوچر کر کے کیو کا راز جان لیا تھا اس لئے ٹیچر دین سے معافی مانگتا ہے تو دین ٹیچر سے کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے پر مجھے ڈر ہے کہ سکوٹ کیو میں جا کر ینگ ینگ ٹیکنیک حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سن کے جن دین سے اس ٹیکنیک کے بارے میں پوچھتا ہے تو دین جن کو بتاتے ہیں کہ ینگ ینگ ٹیکنیک ایک ڈیوائن ٹیکنیک ہے جو انرجی کو پاورفل بناتی ہے یہ سن کے جن چوک جاتا ہے تب ہی دین جن سے کہتا ہے کہ صرف تم ہی ہو جو سکوٹ سے لڑ سکتا ہے اس لئے میں ہوب کروں گا کہ تم سکوٹ کو وہ ٹیکنیک حاصل کرنے سے ضرور روکو گے یہ سن کے جن دین سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ سکوٹ کو مروانا چاہتے ہو جس پر دین بولتا ہے کہ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ٹیکنیک سکوٹ کے ہاتھ نہ لگے اب جن وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹیچر دین سے پوچھتا ہے کہ کیا جن اس کیف کا گیٹ اوپن کر پائے گا تو دین ٹیچر سے بولتے ہے کہ یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ہم ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو سکوٹ کیف کو اوپن کر لے گا اس طرف جن لائبریری میں جاتا ہے جہاں بہت سارے سٹورینٹس میڈیٹ کر رہے تھے تاکہ وہ بھی کیف کو کھول سکے تب ہی جیسمن جن کے پاس آتی ہے اور اسے ایشین پیویلین کا ایک کومبیٹ سٹرول دیتی ہے تو جن اس سٹرول کو لے کر جیسمن سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں ڈر نہیں کہ یہ سٹرول مجھے دینے کی وجہ سے سٹورینٹس تم سے چھر سکتے ہیں تو جیسمن جن سے بولتی ہے کہ اگر تم اس کی مدد سے اس کیف کا گیٹ کھول پاتے ہو تو مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے تب ہی وہاں پر وینگ نام کا ایک لڑکا آ جاتا ہے جو ینگ ینگ اکیڈمی کی رینک لسٹ میں نمبر ون پر تھا اس لیو سے دیکھنے کے لئے کافی سٹورینٹس اکھٹا ہو جاتے ہیں تب ہی وینگ جیسمن کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے تو جیسمن وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے پر وینگ اس کا راستہ روک لیتا ہے تو یہ دیکھ کر جن جیسمن کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اور اس بندے سے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ جیسمن میرے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہے یہ سن کے وینگ گصہ ہو جاتا ہے اور جن سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے پر مجھے نہیں لگتا تم اتنا فیموس ہونے کے لائک ہوں تو جن جیسمن کی کمر پر ہاتھ رکھ کر وینگ سے بولتا ہے کہ لگتا ہے تم نے بس میری فائٹنگ اچیویمنٹس کے بارے میں ہی سنا ہے پر میں تمہیں بتا دوں کہ میں لڑکیوں کو پٹانے میں بھی ماہر ہوں یہ سن کے وینگ بہت گصہ ہو جاتا ہے اور جن کو فائٹ کرنے کے لئے چیلنج کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بارٹ یہی ختم ہوتا ہے